کہاں آجادی ہمیں تو ملی نہیں کبھی چلیے کسی سرکاری آفیس میں ہو جائے گا کرپشن کے بنا کام چلیے کسی تھانے میں کوئی لکھ لے گا گریب کی رپورٹ کیا یہ آجادی ہے آجادی عام لوگوں کے گھروں تک نہیں پہنچی دوستو آجادی صرف بیدھان سبا آجادی صرف ان کے بنگلوں تک لالبتی والی کاروں کے بیچ میں رہ گئی آجادی عام لوگوں تک ابھی تک نہیں پہنچی اسی آجادی کی لڑائی آم آدمی پارٹی لڑ رہی ہے ہر پندر آگست کو تتکالین پردھان منتری جو بھی اس سمیں پردھان منتری ہوتا ہے لال کلے میں ایک بلٹ پروشیشے میں کھڑے ہو کر ہمیں آجادی کے مطلب سمجھا رہے ہوتے ہیں میں تو پچھلے پچیس سال سے سنتا ہوں جب سے جہو سنبھالا ہے وہی بھاشن بھاشن بھی نہیں بدلا مہنگا وہ افسروں نے لکھ کے دیا وہ بھاشن ہے لکھا لکھایا رٹا رٹایا مہنگائی پر چنٹا بیکت گریبی پر تھوڑی زیادہ چنٹا بیکت بیلزگاری پر اور زیادہ چنٹا بیکت آتنگ باد پر سب سے زیادہ چنٹا بیکت چلو جی جی پندر آگست ارہ میرے دیش کے وارسو اب تو لالکلے کے کبوتروں کو بھی بھاشن یاد ہو گئے ہوں گے اگر ہماری قسمت نہیں بدل سکتے کم سے کم بھاشن تو بدل لو بھاشن تو کوئی نیا دے دو بھاشن بھی وہی چل رہا ہے کیونکہ بھاشن بدلنے کی ضرورتی نہیں ہے آٹومیٹکلی پانچ سال کے بعد باری آ جاتی ہے کچھ کرنے کی ضرورتی نہیں ہے سو دوستو عام لوگوں کو جاگنا ہوگا گوہ اور پنجاب میں بہت سی ملائٹیز ہیں پروبلمز میں بھی بہت سی ملائٹیز ہیں آپ کے یہاں بھی لیگل مائننگ ہے ہمارے یہاں بھی سینڈ مافیا جو دریاء کھا گئے آپ کے یہاں بھی ڈرگ کی پروبلم ہے پنجاب کے گاؤں کے گاؤں ڈرگ سے بیت سے کھالی ہو گئے بچے مر گئے ہمارے ہمیں پتہ ہے ڈرگ کا نقصان کیا ہے آپ کے یہاں بھی بی جے پی ہے ہمارے بھی کالی دل بی جے پی ہے سمسے ہیں ساری سینڈ میں ہیں تو پنجاب میں بھی الیکشن ہے گوہ کے ساتھ ہی ہے کوئی آپ کی رشتے داری پنجاب میں دوست بیتر ہو کوئی پنجابی مل جائے کہیں گردوارہ صاحب میں چلے جانا پوچھ لینا کہ پنجاب میں حالت کیا ہے ایک سال پہلے تک ایک سو سترہ سیٹوں میں سے آم آدمی پارٹی ایک سال پہلے ایک سو سیٹ جیت رہی ہے آج سکی ڈیٹ میں ابھی ہم میلت کر رہے ہیں چار پانچ مہینے اور دینا سروے آئیں گے کہ دلی کا رکارڈ خطرے میں ایک سو سترہ کی ایک سو سترہ بھی جا سکتی ہے کہ ہنکار کی بھاشا بولتے ہیں مودی جی کیا بولتے تھے ان کو تو دھرنا دینا آتا ہے ان کو جنگلوں میں چلے جانا چاہیے ہم پبلک میں آئے ہیں کیوں جائیں جنگل میں پبلک بھیجے گی جنگل میں بھیج دے پبلک ہنکار کی بھاشا بولتے ہیں عربین کھیجریبال جی نے بوت سر امینی میں سی ایم کی شپت لیتے ہوئے کہا تھا ہنکار نہیں کرنا ہے ان کو ہنکار نہیں مروایا ہے دو سو بیاسی سیٹیں جیتی بھیجے پی نے مودی جی پردان منتری بنے پہلے ہی بھاشاں دیا میں وہیں تھا اس میں ہنکار جھلک رہا تھا کیا کہہ رہے تھے کانگرس تو چوالی سیٹوں تک سے مٹ گئی ہے کانگرس والے تو چاہیں ایک منی بس میں بیٹھ کر لوگ سبا آ سکتے ہیں ہمیں کوئی اتراج نہیں ہوگا یہ ان کی بھاشا تھی پر مودی جی کو پتا نہیں تھا مودی جی آج سے دس مہینے بعد اسی دلی میں آپ کے امیلے چاہے سکوٹر پہ آ جائیں گصہ ہم بھی نہیں کرتے پھر تین ہیں اور پہلے تین منٹ میں باہر نکل جاتے ہیں یہ پبلک ہے پبلک کو انڈری ایسٹی میٹ مت کیجئے وہیں لوگ ہیں لوگوں کا موڈ بھن گیا تو دوستو یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے نیتوں ہیں ہم ہارتے نہیں لیکن کوئی یہ نہیں پتا عام لوگ نیتہ بناتے ہیں حکومت وہ کرتے ہیں جن کا دلوں پر راج ہوتا ہے حکومت وہ کرتے ہیں جن کا دلوں پر راج ہوتا ہے یوں کہنے کو تو مرگے کے سر پہ بھی تاج ہوتا ہے جو دلوں میں بستے ہیں وہ راج کرتے ہیں دلی میں جا کے دیکھو عام لوگ راج کر رہے ہیں وہاں دو تین ایم ایل اے جو ہمارے سی ایم صاحب ہیں ڈپٹی سی ایم صاحب ہیں یا دو تین منتری جو ٹی وی پر آتے ہیں ان کے بنا باقی ساتھ ساتھ باسد کو جانتے ہو نہیں جانتے ہیں جو ہمارے ایم ایل اے ہیں ستائی ستائی تھائی تھائی تیس تیس سال کے بچے جیت گئے کون ہر آیا جو چالیس سال سے ہارا ہی نہیں تھا کوئی پنتیس سال سے کسی سے ہارا ہی نہیں تھا سب زمان کے جبت کروا کے بیٹھے ہیں پانچ راجوں کے چناب آئے تھے ریزلٹ آ گیا میں نے دلی کی الیکشن کے بعد پارلیمنٹ میں ایک بات کہی تھی میں نے کہا میڈم سپیکر وہ دن دور نہیں ہے جب ہمارے دیش میں ماں اپنے بچے کو کہانی سنائے گی دنیا کی سب سے چھوٹی کہانی ایک تھی کانگریس اور سچی ہو گئی وہ اب جا رہے ہیں باپس سو دوستو ان کے قلعے ٹوٹ رہے ہیں انہوں نے ہمیں ہمارا بچپن کھا گئے ہماری جوانی کھا گئے ہمارا بڑھاپا کھا گئے تین تین پیڑیاں کھا گئے ہماری اب ہمیں جگنا ہوگا یہ اکیلے کجریبال کا کام نہیں ہے یہ لڑائی ہماری سب کی ہے عام لوگوں کی لڑائی ہے عام لوگوں کی لڑائی میں عام لوگوں کو آنا پڑے گا قسمت کبھی دروازہ نہیں کھٹا کھٹا تھی کہ اٹھوں میں آگئی قسمت بنانی پڑتی ہے پیسہ کمانے نہیں آئے ہم راجنیتی میں پیسے کمانے والے کام سب چھوٹ رکھے ہیں عربین کیجریبال آئی آرس آفیسر تھے انکم ٹیکس کے کمیشنر انکم ٹیکس کا پی این بھی کلوڑ پتی ہوتا ہے اگر چاہتے یہ بھی پیسے کمانے لیکن دل میں درد ہے سب کو چھوڑ کے لوگوں کے پکش میں آگئے ہیں منیش سودیا آشوتوش بیٹھے ہیں سب بڑے بڑے پترکار تھے بڑے بڑے پیکج تھے ان کے پاس لیکن دوستو ایک دل میں درد ہے کہ دیش کو دوسری اجادی کی جنگ جو لڑ رہے ہیں دیش کو دوسری بار اجاد کروانا پڑے گا پہلے انگریج ہمیں دو سو سال ایک اٹھے گلامی دے گئے آج کل ہمیں پانچ پانچ سال کی کشتوں میں مل رہی ہیں اجادی تو مجھے مجھے تو کبھی ملی نہیں آپ کو ملی تو مجھے جرور بتانا اس کا اڈریس میں بات کرنی چاہتا ہوں سو دوستو گوہ میں آج آپ کا اتنی بھاری سنکھیا میں آنا ہمارا بہت حوصلہ بڑا ہے ہمیں آکسیجن ملی ہے کیونکہ کبھی نہ کہیں سے تو شروعات ہوتی ہے پنجاب میں بھی ایسا کہتے تھے پنجاب میں بھی نیتہ ایسی کہتے تھے جب ہم لڑ رہے تھے کہ یہ کون آگئے کانگریس اور اکالی دلہ یہاں اور کوئی نہیں ہے مزاگ کرتے تھے یہاں سے سنگرور سے میں لڑ رہا تھا وہاں کے جو اکالی کے راجع صبح کے میمبر ہیں وہ لوگ صبح میں لڑ رہے تھے وہ کہتے تھے بھگونت مان کے پوسٹر دیکھ کر پوسٹر پر فوٹو دیکھ کر مجھے بہت ہسی آتی ہے یہ بھی الیکشن میں آ گیا میں نے کہا کوئی بات نہیں سر ریزالٹ آنے دو میری فوٹو دیکھ کے رویا کروں گے آؤ سو انہوں نے ایسا سمجھ رکھا تھا جیسے عام آدمی نہیں جاگ سکتا لیکن عام آدمی جاگ گیا چار سیٹے پنجاب سے ہمیں آئی اس کے بعد دلی ہم جیتے اس کے بعد گوہ کی باری ہے دلی ہماری ہے گوہ کی باری ہے کیونکہ پارٹی کے پاس ٹائم کم ہے آج بھی ٹائم کی کمی ہے پارلی منٹ میں چار منٹ ملتے ہمیں تو چار منٹ تو کچھ نہیں ہو سکتا لیکن ایک جریہ ہے یہاں نہ پہنچے روی بہاں پہنچے کوی کویتہ اگر دو منٹ کی ہوتے ایک گھنٹے کے بھاشن کے برابر ہوتی ہے تو میں تو وہی یوز کرتا ہوں میں وہی سنا کے اپنی جگہ لوں گا جو پچھلی دنوں میں پارلیمنٹ میں سنائی تھی دیش میں نفرت کی راجنیتی کا بول بالا ہے دیش میں نفرت کی راجنیتی کا بول بالا ہے عام آدمی کا نکل چکا دیوالا ہے سونے کی دکانوں پر لوہے کا تعلہ ہے منوٹیز علپ سنکھیک ہر وقت ڈر کے محول میں رہتے ہیں بتا دیجئے مودی جی کہ آئینی کو اچھے دن کہتے ہیں دشمن شریام بورڈر پار کر رہے ہیں دشمن شریام بورڈر پار کر رہے ہیں ہر روج ہمارے جانباز جوان مر رہے ہیں دس سر کاٹ کر لائیں گے اگر وہ ایک کاٹتے ہیں لیکن مودی جی نواز شریف کے بورڈے کا کیک کاٹتے ہیں ایک طرف ہیپی بورڈے ٹو یو دوسری طرف خون کے دریہ بہتے ہیں بتا دیجئے مودی صاحب کہ آئینی کو اچھے دن کہتے ہیں کالے دھن کے بارے میں کچھ لکھتا ہوں تو کلم رک جاتی ہے کالے دھن کے بارے میں کچھ لکھتا ہوں تو کلم رک جاتی ہے پندرہ لاکھ کی رقم لکھنے سے پہلے سیاہی سوک جاتی ہے ہر وعدہ جھملہ نکلا اب تو یہ بھی شک ہے کہ چائے بنانی آتی ہے کورونا لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے پینے کو کیا ریڈیو پر ہی سنتے رہیں چھپن انچ کے سینے کو پردان منتری تو بدیش کے دوروں پر رہتے ہیں چلو کسی بدیش کی ریلی کے جرے یہ بتا دو کیا انہی کو اچھے دن کہتے ہیں کیا انہی کو اچھے دن کہتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت مربانی